السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم یہ سپیشل میں بنا رہے ہیں جی بکرے کی کلیجی دیکھیں جی کتنی زبادست کلیجی ساتھ ستھری ساتھ میں گردے دل اس کے باقی پارٹس یہ کمپلیٹ ایک مکمل بکرے کا وہ کلیجی گردے پپرے دل سب کو ساتھ ہے اسے اچھی طرح سے دھولے کاٹنے سے پہلے ہی دھونا ہے بعد میں نہیں دھونا اچھی طرح سے اس کی صفائی کر لیں اور اچھی طرح سے اسے دھولیں ہوا لگانے ذرا اسے باسکٹ وغیرہ میں رکھ لیں تاکہ پانی اچھی طرح سے اس کا نکل جائے جتنی یہ ڈرائی ہوگی اتنی ہی زبردست بنے گی پھر یہ جی انگریڈینٹس اس کے ماشاءاللہ صاف ستھری کا ٹیویک لیجی آپ کے سامنے ہیں اس کے باقی پارٹس بھی پڑے ہیں اور مسالہ جات میں ہمارے پاس لال میرچ ٹیبل سپون اس کے ساتھ ہے جی سکر دھنیا ون ٹیبل سپون سفیزیرہ ٹی سپون گرم مسالہ ٹی سپون نمک ٹی سپون کالی میرے ٹی سپون اور کسوری میتھی ہے ٹیبل سپون پر خول گرم مسالے میں ہمارے پاس ہے جی دارشن ایکی سٹکس ہیں دو تین چھوٹی لائچی ہے لونگ ہے بڑی لائچی ہے یہ کھڑا ثابت گرہ مسالہ ہی ہم نے ڈالنا ہے اس میں بہت آسان ریسپی ہے جس طریقے سے میں بنا رہی ہوں آپ کو بہت ہی آسان لگے گی گرمی کا موسم ہے اور رید پہ تو ویسے بھی گرمی بہت ہوگی اس لئے میں آپ کو ایزی ریسپی دے رہا ہوں دہی لینا ایک پاؤل اور اس کے ساتھ میں آئل آئل اور نمک ایسی چیزیں جو آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اور اسی ریکوائرمنٹ کے مطابق بڑھا یا کم بھی کر سکتے ہیں پانی لینا ہے آپ نے دو گلاس دو عدد پیاز پاریک کٹی لیسن میں نے ثابت رکھے ہوئے آپ پیس کے بھی ڈال سکتے ہیں ادھرک ون ٹیبل سپون دو ٹوماتو باری کٹے ہوئے سبز مرز چاہیے ہمیں ایک لیمن کا رز چاہیے یہ وہ تمام چیزیں جو اس کے لئے کلیجی بنانے کے لئے ضروری چاہیے برتن میں کلیجی ڈال لیں دیکھیں ماشاءاللہ کتنی ساف ستھری خوشک یہاں تک کہ باول کے اینڈ پہ آپ کو پانی یا اس کا گوشت والا پانی کچھ بھی نظر نہیں آئے گا اچھی طرح دھولی ڈرائ ہوئی ہوئی ہے ہوا لگی ہوئی یہ بہت ساف ستھرا سارا جتنی یہ زیادہ ساف ہوگی اتنی یہ اچھی بنے گی اور اس میں سے سمیل نہیں آئے گی ثابت کریں مسالہ ڈالیوں بڑی الائچی، دارشینی، لونگ ہاف ٹی سپون ہلدی ہے ٹیبل سپون لال میرچ ہے اور دھڑا میرچ، ہاف ٹی سپون ہے بس یہ چیزیں ڈالنی ہیں ابھی اس وقت فرس ٹیپ میں ہم نے اس میں باقی چیزیں بعد میں ایڈ کریں گے ابھی اس میں ہم لیسن ڈالیں گے آپ کوٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں میرے پاس ایسی تھا چلے میں نے ایسی ڈال دیا یہ بھی بس نرب ہو جائے گا سارا ادرک ڈالا، ٹھوماتو ڈالے دو ادرک اس میں ٹیبل سپون ادرک پیاس دو ادرک باری کٹا ہوا دیکھیں باری کٹا ہوا پیاس ہے سارے اس میں چیزیں ڈال دیں اس کے بعد انہیں مکس کریں ہر کے ہاتھ سے ہی نہایت ایزی طریقے سے ہم بنا رہے ہیں کوئی بھی مجھے مشکل ہے اس میں نظر آ رہے اسی طرح آپ بھی آسانی سے بنا لیں گے پانی ڈالیں دو گلاس اس میں اتنا پانی ڈالیں جس میں گریجی اچھے سے ذرا آ جائے کور کر دیں برطن کو اور بیس منٹ کے لیے اسے پکنے کے لیے چھوڑ دیں دس منٹ کے بعد آپ اسے چیک کریں دیکھیں نرم ہو گئے ہیں لیسن، ٹوماتو، پیاس کافی حد تک نرم ہو گیا ہے لیکن ابھی ہم اسے اور پکائیں گے دس منٹ تک یہ دیکھیں بڑے اچھے طریقے سے نرم ہو گیا یہ سب کچھ ہم نے اسے سٹیم میں گل آیا ہے کور کر کے دیکھتے ہیں گل چکا ہے جو باقی قصر رہ گی وہ دس منٹ میں پوری ہو جائے گی بیس منٹ کے بعد دیکھیں آپ اس کے شکر اور اچھے سے گل گیا ہے اگر کوئی بڑا ٹوپاٹر نظر آئے تو اس کو ذرا میش کر دیں اب اس وقت ہم اس میں ڈالیں گے دو سے تین ادھر چھوٹی الائچی سفیہ زیرہ اور سوکھا دھنیا ٹیبل سپون نمک خس پہ ضرورت ایک چمچ میں اس میں ڈالا ہے سفیہ زیرہ ون ٹی سپون ہے سوکھا دھنیا ٹیبل سپون ہے اور نمک میں نے اس میں ٹی سپون ہی ڈالا ہے باقی آپ اپنے ٹیس کے مطابق چیک کر سکتے ہیں بہت زبردست فریش کلیجی ہے آئل اٹ کریں اس میں دیکھیں کوئی کالی نہیں ہے کلر خراب نہیں ہے بلکل فریش آئل ڈالنے کے بعد آپ اس کی بنائی کریں گے پانچ منٹ تک اس کی اچھے طریقے سے بھنائی کریں تاکہ پانی پوری طرح سے اس میں ڈرائی ہو جائے دیکھیں جی پانچ منٹ کے بعد زبردست اس کی شکر نظر آگی ہے پانی خوشک ہو گیا اور آئل نکل رہا ہے اس وقت آپ اس کا نمک چیک کر سکتے ہیں اس میں کبھی پہ شیروں ڈال سکتے ہیں کلیجی کافی ہیوی فوڈ ہے بچوں کو بنا کر دیں ون کپ آپ اس میں دہی ایڈ کریں اس میں میٹامان اے کلیجی میں اور پروٹین کافی مقدار میں موجود ہے جن بچوں کو خون کی کمی ہے انہیں مہینے میں ایک سے دو بار آپ بنا کے دیں بڑی اچھی ان کی ریکور ہوگی یہ کمی سابت گول مرچے ڈالیں اس میں دیکھیں لک میں بھی اچھی لگ رہی ہے یہ آدھی کسوری میتی میں نے پہلے ڈال لی ہے تک کہ تھوڑا سا نا فلیور میں اس کی خشبو اچھی آ جائے باقی کی جو ہے وہ بات میں ڈالیں گے دہی اور یہ پانی جب خوشک ہو جائے گا دہی کا پانی خوشک ہو گیا ہے تھوڑی در ہم بنائیں کریں گے اس کی جیسے ہی آئل چھوڑ دے اور دہی کا پانی پوری طرح سے خوشک ہو جائے تو ہماری کلیجی تیار ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے جی گرم مسالہ ٹی سپون کالی میرش ڈالیں گے ٹی سپون اور جو بچی ہوئی کسوری میتی ہے وہ ڈال دیں گے ہم کسوری میتی کی خشبو اس کا فلیور بہت زبردست اس میں لگتا ہے کیا خشبویں آ رہی ہیں اور وہ میں پانی بھی آ رہا ہے اسے ضرور بنائیں ٹرائے کریں بہت ایزی طریقے سے میں نے آپ کو بنا کے بتائی ہے ہری میرش ڈالیں اس پر کٹا وردھنیا ہری میرش سے اس کے بعد میں کارنشنگ کریں ابھی ایک سے دو منٹ کے لیے اس کے اوپر ڈھکن دے دیں تاکہ اس میں اچھے سے سارے فلیور مکس ہو جائے دیکھیں آپ لوک میں بھی دیکھیں کوئی کالی سیاہ جلی ہوئی بدشکلی نہیں ہے ماشاءاللہ سے بڑی فریش اس وقت ایک چمچ جو ہے ٹی بل سپون لیمن جوس ڈالیں اس میں اس سے ٹیسٹ اور زبردست ہو جاتا ہے تیار ہے جی ہماری کلیجی ریڈی ٹو سرو اسے بنائیں خود کھائیں بچوں کو کھلائیں لیکن یوری کیسڈ والے ذرا احتیاط کریں بچوں کیلئے تو بہت اچھی ہے اس کو تنوری روٹی خمیری روٹی کے ساتھ گھر کی روٹی کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی کھائیں بہت زبردست آپ کو مزہ دے گی سمپل ایزی اور ٹیسٹی میری کوشش بھی یہی ہے کہ میں آپ کو ایزی طریقے سے بتاؤں تاکہ آپ میری ریسپیس کو فالو کریں میری اس ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور فیڈبیک اچھا دے مجھے خوشی ہوگی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سا خیال رکھیں دیس پر دیسی سب کی خیال اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی